اپنے سر پہ سبھی آتھ رکھیں گے من میں وہی بھاؤ لانا ہے کہ پرم پتہ پرماتمہ کا وردانوں سے براہات ہم سب کے سر کے اوپر ہے ادری شہاد اور پرماتمہ مجھے وردان دے رہا ہے اور میں وردان سویکار کر رہا ہوں بھاؤ کہتے ہیں میرے پیچھے بولیں گے نمیت بھاؤ کے ابھیاس دوارہ سو کی اور سرو کی پرگتی کرنے والے نیارے اور پیارے بھاؤ نمیت بھاؤ کے ابھیاس دوارہ سو کی اور سرو کی پرگتی کرنے والے نیارے اور پیارے بھاؤ نیارے اور پیارے بھاؤ چاہ کہاں بھاؤ نے اس میں نمیت بھاؤ نمیت بھاؤ کی افیاس دوارہ نمیت بھاؤ کیا تھا نمیت بھاؤ کیا تھا نمیت بھاؤ کیا تھا اب انسٹرومنٹ بھاؤ بھگوان کی ینتر بن جاؤ بھگوان آپ کے دوارہ بولنا چلے اب بھگوان کے مکہ کی بانسوری بن جاؤ مذلی بن جاؤ جیسا چاہے ہمیں بجائے آئی سمنا جیسے ارجن کو کہا تو نمیت بن جاؤ میں تیرے ساتھ ہوں تو نمیت مات رہ تو ایسی بھاؤ کہتے ہیں نمیت بھاؤ کے ابھیاس دوارہ سوہ میں نے سیل سوہم کی اور سرو کی پرگتی کرنے والے یعنی میرا میرا تو زیادہ تر لوگ کیا سوچتے ہیں ہم لوگ سب سے آگے نکل جائیں لیکن جو مہاپورش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے آگے ہیں سب کا ساتھ لے کے چلنا ہے کاروان بنا کے چلنا ہے اکیلہ کب تک چلو اس لیے ستھ سنگ کا بہت مت جو کل یوگ میں سنگھن کی شکتی سب سے بڑی شکتی ہے کیا ہے وہ سنگھے شکتی کل یوگے کل یوگے کل یوگ میں سنگھن کی شکتی ہے آپ دیکھو نا گورنمنٹ کا ایک قنون بناتی ہے فارمرز بیٹھ کے جا کے ٹھیک ہے تو انہوں نے پورا اپنا سنگھن تھا تو گورنمنٹ پیچھے اٹھنی پڑی کیوں اٹھنی پیچھے کیونکہ سنگھن کی شکتی کل یوگ میں سنگھن کی شکتی بہت ایسے ہمارا آدھیاتمک سنگھن ہونا چاہیے ہم سب کا کون سا سنگھن ہونا چاہیے spiritual آدھیاتمک سنگھن سارے مل کے جب یوگ کرتے ہیں تو ایک دم وہاں پہ وہ بنتا ہے انرجی کا کنڈ سارے دنیا کو وہ پربھاویت کرتا ہے یہ جو اورجہ ہوتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں پہنچتی ہے جیسے آپ کا ٹی وی ریڈیو کے اندر وہاں پروگرام چلتا ہے اور یہاں آپ سن رہے ہیں ساتھ کے ساتھ تو باوہ کہتے ہیں نمیت بننے کا پارٹ صدا نیارہ اور پیارہ بناتا ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے نیارے پیارے بننے ہسنا نہیں آئی روتے کون ہیں زیادہ اندر گستے ہیں رشتے داری اس میں وہاں ان کو رونے پڑتا ہے کچھ دن کے لئے کچھ لوگوں کا چلتا ہے بعد میں پھر جتنا نجدکی ہوگی اتنی امیدیں بڑھیں گے وہ جتنی امیدیں بڑھیں گی وہ پوری نہیں ہوں گی کہ جس کو آپ پیار کرتے ہو اسی کو آپ نپ سمجھ بھائی پہلے کیا کہتے ہیں لڑکی لڑکی ایک دوسرے کو I like you کیا کہتے ہیں I like you پھر کیا کہتے ہیں I love you پھر کہتے ہیں I hate you اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی گیان عمرت کلش میں I like you I love you I hate you تو یہ جندگی کی سچائی ہے جس کو آپ بہت پیار کرتے ہو اسی سے ہی طلاق لیتے ہو جو کہ love marriage کتنی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اس وقت خوش نہیں ہوتی سوہ کی پرگتی اور سرو کی پرگتی ہر قدم میں سمائی ہوئی ہے ان آتماؤں کا قدم دھرتی پہ نہیں لیکن سٹیج پہ جو نمیت بھاؤں میں بیٹھے ہیں وہ ایک اون چیز تھی پہ ہیں اور بھگوان کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں کیونکہ کرانہار کرانہار ہم کر رہے ہیں کرانہار اور کروار رہا ہے اور ہم کرانہار بن کے اس کی شریمت پہ کرتے چلے جارے ہیں اگر ہم اس کی مت پہ چلیں گے تو بھگوان کی گارنٹی ہے گارنٹی کارڈ کہ تم کبھی دکھی نہیں ہو سکتے اور بتاؤ اس سے زیادہ کون کیا کہے وہ کہتا ہے میری شریمت پہ چلو اپنے من کی مت پہ نہیں میری شریمت پہ چلو تو آپ کبھی دکھی اشانت پریشان گمگین نہیں ہو سکتے نمیت بنی ہوئی آتماؤں کو صدا یہ سمریتی شروع میں رہتا ہے کہ وشو کے آگے ہمیں جیسے بھگوان ہے ویسے ہمیں بھی بھگوت شروع بن کے اگزامپل بننا بھگوان کے بچے کیسے ہونے چیئے کیسے ہونے چیئے بھگوان جیسے بھگوان کے دارے بھگوان دیکھنا چاہیے جیسے بچہ ہوتے جب پیدا ہوتے ہی پھر کوئی کہتے یہ ماسی پہ گیا ہے یہ پلانے پہ گیا ہے یہ ماں پہ گیا ہے یہ باپ پہ گیا ہے تو ہم لوگ کس پہ گئے ہیں بھگوان پہ گئے ہیں ہماری شکل کس سے ملنی چاہیے بھگوان سے بھگوان پہ ہم تو بھگوان پہ گئے ہیں اور کسی پہ ہم نہیں گئے ہیں ہماری شکل کس سے ملنی چاہیے شکل بھی اکل بھی صورت بھی اور صیرت بھی بھگوان سے ملنی چاہیے آج کا سلوگن ہے سخ داتا کے بچے صدا سخ کے جھولے میں جھولتے رہو سخ داتا کے بچے صدا سخ کے جھولے میں جھولتے رہو دکھ کی لہر میں کبھی نہیں آؤ تم کس کے بچے ہو کس کے بچے ہو سخ داتا بھگوان سخ داتا ہے یا دکھ داتا ہے سخ داتا کیسے پتہ لگتا ہے کیونکہ دکھ میں یاد کرتے ہیں تاکہ وہ دکھ ہر لے اور ہمارا سخ دے دے ہمیں سخ داتا کے بچے بھا کہتا سخ کے جھولے میں جھولتے رہو جن کا نہیں لگ اس میں جھولتے رہو سخ کے جھولے میں تیز تھی نا ابھی جھولے لگ تو دکھ کی لہر نہیں آنی چاہ چیک کرو اپنے اندر میرے اندر دکھ تو نہیں آتا کسی کے کارن کوئی بھی آت ماؤ اپنے اندر چیک کرو دکھ کی لہر تو نہیں آتی میں سب کو سکھ دیتا ہوں میرے دوارہ کسی کو دکھ تو نہیں ملتا کچھ دنوں بعد سارا محول بدل جات وہ ہی گھر جو نرک ہوتا ہے وہی سورگ بن جاتی ہم نے انیک بار دیکھ ہے اگر گھر کے صدس سے تھوڑا تھوڑا بھی گیان سن لیں تو گھر سورگ بن جاتی اس لیے ہمیں پرم کتاب برمات مات مات کی باتیں جرور سن نی چاہی ہیں یہ بہت بڑا سو بھاگ ہے کہ آپ سب اس سے بڑا بھاگ کوئی دنیا میں ہے نہیں کہ سو ہم ساکشات شیو باوہ کی مرلی ہم سب آتوائیں سنتی ہیں اور اس کو جیون میں دھارن کرتی ہیں سنتے رہیں کہ تو دھارن بھی ہو جائے گی روز بوند بوند کہتے نا جہاں گھڑا روز رکھتے وہاں جگہ بن جاتی ایسی من کو روز ستسنگ سناتے رہو گے کچھ نہ کچھ تو گھسے گا وہ تھے اپنا ہمارے مطر تھے وہ ستسنگ کئی سال تک کرتے رہے ایک دن مجھے بہت بڑی بات کہی میرے کوئی بھولتی نہیں بھگوان ستسنگ بھون میں آتے تھے وہاں مال روڈ پہ کہتے ہیں سر مجھے نہ یہاں آتے بیس سال ہو کہتا میرے گٹے تو گس گئے ہیں من نہیں گس کہتا دیکھو میرے گٹے کیسے ہو گئے لیکن من ابھی بھی بکا آتے تو تو لیکن وہ تو ہسنے کی بات تھی لیکن اس آدمی نے کبھی ستسنگ نہیں چھوڑا وہ کہتا ہے کہ جب میں شروع کیا تھا اب میں کیا تھا اب میں کیا ہوں لیکن جتنا سال مجھے ہوگئے اسی سال سے پروگریس نہیں ہے تو اچھا میٹھے میٹھے س قلد بچوں پردی مات بیتا باپ آدھا یاد بیار گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی مات بیتا باپ دا بھو یاد بیار گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ اور نمستے صدا رہو مستے کہیں نہیں مستے بن جاؤ پاندھ لو اپنے بستے چلو پربو کے راستے وہی گروہ جی کا خلصہ بول ساتھ دروار کی جائے لو کا سمجھ تھا سکھین و بھون تو لو کا سمجھ تھا سکھین و بھون بھون تو لو سمجھ سمجھ سکھین بھون بھون سمجھ شاندی 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 ش imply